نمسکار دوستو میتروں میں رامپرکاش گھتم آج ابھی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جی ایسٹی آر نائن اے جی ایسٹی آر جیسے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا جی ایسٹی آر نائن نائن اے بھی اسی کس کس کے لئے یوج کے لئے ہے تو جی ایسٹی آر نائن اے جو ہے یہ کمپوجیسن اسکیم ڈیلر کے اندر جو اس اسکیم کے اندر جو ڈیلرز آتے ہیں ان کے لئے ہے سب سے پہلی بات جی ایسٹی آرٹ نائن کے لیے میں یہ نائن اے کے لیے میں یہ آپ کو بتانے جاؤں کبھی اس کا یوز ہے کیا کیا یوز کرنا ہے کب ڈیو ڈیٹ ہے اب بھی جو برطمان استیتی ہے جی ایسٹی کے سائٹ کو صحیح نہیں ہونے کے قارن ابھی بھی جی ایسٹی آرٹ نائن کا خورمیٹ سائٹ پہ نہیں آیا ہے تو اس کے لیے ہمیں پریپیر ہونا پڑے گا پہلے سے کہ ایک آئے گا اور پھر ہمیں بھرنا ہوگا یہ ہمارے دیش کی مطلب عادت ہے ہم لوگوں کی کہ ہم انتیم سمیہ میں لاشٹ انڈ مومنٹ پہ جا کر کے جیادہ پریپیر سینڈ کرتے ہیں تو ہم پہلے تیار رہے ہیں جیادہ بہتر ہوگا تو جانتے ہیں کہ خورم جی ایسٹی آرٹ نائن اے کیا ہے جی ایسٹی ایٹ دوستو جی ایسٹی آرٹ نائن اے ہے ایک اینوال ڈیٹرن جو سال میں ایک بار بھڑا جاتا ہے اور یہ کمپوزیشن ڈیلر کے لیے ہے جو کمپوزیشن اسکین کے اندر آتے ہیں ان کے لیے ہے اس میں جو ریٹرن جائے گا یہ جولائے دوہزار سترہ سے مارس دوہزار اٹھارہ تک کا جائے گا اور کمپوزیشن ڈیلر بارے لوگ کوارٹرلی ریٹرن بھڑتے ہیں تو ان کے جو پورے جو کوارٹرلی ریٹرن انہوں نے بھڑا ہے اس کا سارا کا سارا جو ڈیٹیل ہے وہ جی ایسٹی آر نائن میں جائے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جی ایسٹی آر نائن ایک بھرنے کا ڈیو ڈیٹ کیا ہے دیکھئے اب بھی دو دین پہلے میرے ایک میتر ہیں چارٹرڈ ایکاونٹنس یہ پردی بھاردوہ جو بی آر کے بھی اس رہے میں اپنا پریکٹیس کرتے ہیں انہوں نے فیس بک پہ شو کیا تھا جی ایسٹی سائٹ کا فوٹو دیکھے کہ جی ایسٹی آر نائن آ چکا ہے اب لیبل ہو چکا ہے تو میں نے صبح ہو کے دیکھا تو انہیں مجھے پھر ملا نہیں تو میں نے پھون کیا کہ پردی بھاردو کہاں پر ہے یہ مجھے دیکھ نہیں لیا تو پھر انہوں نے بھی دیکھا تو شائٹ کو ہٹا لیا گیا تھا جی ایسٹی آر نائن کو گورنمنٹ نے ہٹا دیا اب بھی کیا ہو رہا ہے دیش میں جی ایسٹی کے ساتھ کہ ہمارے جو جیٹلیز آپ کی سرکار ہے جی ایسٹی کی ہماری جو سسٹم ہے پورٹل ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرح چلتی ہے آپ دیکھتے ہیں دلہن جب آتی ہے ہلکا پردہ پردہ ہٹا ہی ہے اسے جانکی اور پھر بیتر چلی گئی لوگ وہ چاند سے مکڑا کو دیکھنے کے لیے پریشان رہتے ہیں وہی چیز ہے جی ایسٹی میں ہم سارے پریکٹیشنرز بیپاری ایک آنٹینٹس چارٹر کونٹینٹس پریشان ہی سے دیکھنے کے لیے یہ سمیہ آ گیا دکھا تاکہ ہم بھڑیں لیکن وہ نئی دولن کی طرح آئے گی جھلک دکھلا کے چلی جائے گی کھر کوئی بات نہیں تیاری کریے تو اس کا جو ٹائم ہے جی ایسٹی آر نائن بھڑنے کا وہ ایک اتریس دیسمبر تک کا آپ کو بھڑنا ہے اور یہ فائنینسیل یہ سترہ اٹھارہ کا ہے یہ آپ کو بیفور اور اور اون 31 دیسمبر 2018 کرنا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی ایسٹی آر نائن میں ٹیکس پیئرز کو کن کن چیزوں کی جرورت پڑے گی کیا کیا پروائیڈ کرنا پڑے گا دیکھیں میں اس کو پانچے پارٹ میں بھاٹا ہے جی ایسٹی آر نائنے کو آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جی ایسٹی آر نائنے میں کیا کیا آپ کو دینا پڑے گا ڈیٹیلز سب سے پہلی بات سب سے پہلے پارٹ میں دھیان دیجئے کہ آپ کو بیسک ڈیٹیلز دینا پڑے گا آپ کی کمپنی کا نام جی ایسٹی آر نمبر کمپنی کا جو لیگل نیم ہے ٹریڈ نیم ہے یہ ساری چیزیں آپ کو جی ایسٹی آر نائنے میں ڈیٹیل دینا ہے اس کے بعد آپ نے جتنا آؤٹ وارڈ سپلائی کیا ہے اس کا ڈیٹیل جو آپ جی ایسٹی آر فورڈ بھر دے تھے کمپوزیشن اسکیم کے ڈیلر جو ہیں وہ جی ایسٹی آر فورڈ بھر دے تھے اس کے انوصہ اسی سے سارا ڈیٹیل لینا ہے یہ دیان رکھے گا تو کیونکہ آپ آئی ٹی سی ریکنسلیشن کر لیے ہوں گے میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو دیا تھا کہ آپ ریکنسلیشن کر لیے جی ایٹی سی کا تیس سیتمبر لاش ڈیٹ کرنے کا بینیفٹ لینے کا تو آپ کو ان وارڈ اور آؤٹ وارڈ جتنا بھی آپ نے سیل اور پرچیز کیا ہے اس سب کا ڈیٹیل آئی ٹی سی کا بھی آپ کو دینا ہے ایک سمری جو کوارٹرلی ریٹرن آپ فائل کرتے تھے فائنیسیل ایر میں اس سارا ڈیٹیل اس کے بعد آپ نے فائنیسیل ایر میں وہ ٹیکس کا جو دیکلیئر کیا تھا کتنا آپ نے پیڈ کیا ہے ریٹرن میں اور کس کی سیڈ میں سپوز آئی جی ایسٹی سی جی ایسٹی ایس جی ایسٹی سیس انٹریس لیٹ پی پینالٹی جو بھی آپ نے دیا ہے پورے فائنیسیل ایر میں وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو جی ایسٹی آئی نائنے میں دکھانا پڑے گا نیسٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کوئی چیز میس کرتے ہیں تو اپنے جی ایسٹی نے کیا کیا کوئی ریوائز ریٹرن کا پرویزن نہیں دیا ہے وہ نہیں کتا ہے ریوائز کرنے ہمارے کبھی کبھی منیسٹر صاحب کہتے ہیں نیسٹر کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ پڑے لکھے لوگوں کو جی ایسٹی کے لئے بارمی دسمی پاس بچے بھی جی ایسٹی ریٹرن بھر لیں گے پانس پانسو روپے میں خیر منیسٹر صاحب کا تو کہنا ہے کیونکہ انہیں جانکاری اتنی نہیں ہے وہ بولیں گے ہی کیونکہ جب خود جی ایسٹی کا رکھو کریں یا ایک ریٹرن بھریں تک انہیں سمجھ میں آئے جی ایسٹی میں ایک دم سب چیز بھر اگر ڈیٹ نہیں آیا جیٹلی سرکار کبھی ڈیٹ دے دیتی ہے کبھی نہیں بھی دیتی ہے حالانکہ سرکار کیا کرے گی کوئی بھی سرکار ہو ہمارے سسٹم جب تک پورٹل انفوسیس والوں ان کو پورٹل ہی صحیح سے نہیں بنایا بھی تو ایر کا ریٹرن میں آپ نے ITC چھوٹ گیا تھا اور ستمبر ابھی 2018 تک میں ITC لے لیا گیا ہے تو اس کا بھی بیبرن آپ انٹریز کو چاہے ایڈیشن ہوا ہے یا امیشن ہوا ہے جی ایسٹی ایر نائنے میں شو کرنا ہے دکھانا ہے آپ کو نہیں تو دکھتیں آپ کی بڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا کوئی demand ہے refund ہے اس سب کا بھی detail آپ کو tax department کو دینا ہے یا کوئی tax paid آپ نے demand ریج ہوا تھا اس پہ کیے ہیں کوئی balance payment کرنا ہے refund کوئی claim کی ہیں refund receive کر لیے ہیں یا pending refund ہے اس سارے کو آپ کو mention کرنا پڑے گا gstr 9 a میں پوری اس کی کنڈلی آپ جیسے آپ sell tax میں بھی سال میں وہ 31 December تک بھر بھر سترہ اٹھارہ کا تو آپ بھر کے دینا ہے اس کے بعد آپ کو credit revoir یا available ہے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے اور ایک main چیز ہے کہ اگر کوئی tax پیار switch کیا ہے regular سے composition scheme میں یا composition scheme سے regular scheme میں تو ITC reverse یا added back ہوگا اس کے انشار regular اور regular یا composition کے حساب سے اور اگر کوئی pending refund ہے تو اس کو آپ ضرور mention کریے اور کوئی بھی detail آپ نے ITC کا انٹر کرنا بھول گئے تو وہ یہاں پہ انٹر ضرور کریے لگائیے آپ نے کوئی late بھی paid کیا یا pay وال ہے تو اس کا بھی burden کریے اور بہتر ہوگا کہ آپ late payment کر بھی دیجئے گا اگر بھن رہا ہے نا کوئی payment pay وال ہے تو اسے کر ہی دیجئے خرام مت رکھئے گا اب اس کے سوری جی ایس ٹی ڈیپارٹمنٹ اپنی سرکار جو نئی سرکار ہے نئی رول آپ کے financial act میں آ رہے ہیں چاہے income tax ہو direct tax ہو یا indirect tax ہو اس میں ایک بہت اچھی سی رول اس سرکار نے اس گورنمنٹ نے لگائی ہے اس کو کہتے penalty اب ہر ایک بات پہ penalty ہے سویدہ آپ کو نہیں ملے گی لیکن penalty آپ کو دینی جرور ہے جرور ہے نہیں کیسے دیجئے گا وہ دینا ہے تو gstr 9 میں انہوں نے penalty لگایا ہے 100 روپیے پار day اگر آپ return نہیں فائل کرتے ہیں due date کے اندر بھلے یہ انہوں نے ابھی تک site پہ نہیں لیا ہے gstr ان کی غلطی ہے تو اس کو ہم penalty نہیں لگا سکتے لیکن وہ آپ پر 100 روپیے per day پر penalty لگائیں گے لیکن یہ دھیان رکھیں gstr اور cgstr میں cgstr میں 100 روپیہ اور gstr میں cgstr اور sgstr اور igstr 3 ہے cgstr اور sgstr پر 100 روپیہ 100 روپیہ cgstr یعنی 200 روپیہ per day آپ لگے گا اور اب igstr پر کوئی penalty نہیں ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے request کروں گا جو میں آپ 10 minute کا speech دیا جو میں آپ gstr 9 کے بچنے کی کوشش کریے ایک ایک چی دھیان سے بھڑیے اور تاکہ آپ کو دکت نہ ہو department سے کیونکہ سال بر جب assessment اب ہوگا تو کسی کو یاد نہیں لوگ کب کیا بدلا اور ہمیں پریشانیاں ہو سکتی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمیں لائک سبسکرائب کریے اور تاکہ میں اور آپ کے سامنے ویڈیو بنات کے پریشنٹ کرتا رہا ہوں تینک یو